اوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللعنت اللہ علیہ عدائی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشہ لی الصدری وی السر لی امری وہل الاخدتا من لسانی یفقہ وقولی اللہم عجل لولیک الفرج رسپیکٹڈ بردرزن سیسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو ویری مچ فر جائننگ صحابہ کو جانو کی اس سیریز کے اپیسوڈ فورٹین میں آج ہم جن دو اصحاب کرام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب آبان بن تغلب علیہ الرحمہ اور جناب عبداللہ ابن ابی یافور علیہ الرحمہ جناب آبان بن تغلب کے بارے میں ہے کہ یہ کوفے سے تھے اور یہ جو ہے بہت ہی ریلیجس پرسن تھے اور قرآن مجید کی ریسائٹیشن میں اور قرآن مجید کے نالج میں جو ہے ایک لیول آف ایمان رکھتے تھے یہاں تک کی ان کا ایک پٹیکلر سٹائل تھا قرآن پڑھنے کا جو بہت سے قرآن ریسائٹرز کے بیچ میں فیمس تھا جناب آبان بن تغلب ہمارے چوتھے امام امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کے انڈر جو ہے وہ پڑے تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے آبان بن تغلب سے کہتے تھے کہ تم جو ہے مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو جو ہے فتوے جاری کرو ان کو بتاؤ کہ جو ہے کیا مسائل ہے اور کیا جو ہے رولنگز ہے یہاں تک کی جناب آبان بن تغلب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ہمارے چھٹے امام امام جعفر شادق علیہ السلام سے تھرٹی تھاؤزن حدیثیں یاد کی تھی ڈریکلی تھرٹی تھاؤزن تیس ہزار حدیثیں ڈائریکلی امام سے انہوں نے سنی اور اسے یاد کی ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ مدینہ آتے تھے تو پوری مسجد جو ہے مدینہ کی بھر جاتی تھی تاکہ وہ آبان بن تغلب سے جو ہے ڈائریکلی حدیث سن سکے جناب آبان بن تغلب کو امام علیہ السلام نے اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ جو ہے ریلیجس ٹاپکس پر ڈیبیٹس کو جو ہے کنڈک کرے ہولڈ کرے تاکہ جو سچائی کا جو سسٹم ہے ویریفیکیشن کا کہ یہ حدیث سچ ہے یا نہیں یہ سب جو ہے جاری رہے جناب آبان بن تغلب اس دنیا سے 141 ہجری میں جو ہے چلے گئے اور امام السادق علیہ السلام نے ان کی ان کی وفاد پر جو ہے بہت افسوس جو ہے بتایا تھا دوسرے جو کمپیننے جن کے بارے میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے جناب عبداللہ ابن عبیافور علیہ الرحمہ یہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر السادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے امام علیہ السلام نے ان کے ایمان کے بارے میں بتایا ہے ان کا ایمان دونوں اماموں نے بتایا کہ ان کا ایمان جو ہے پورفیکٹ تھا اقدم کلیر تھا اور ان کے لیے کئی بار دونوں امام علیہ السلام نے دعا کی ہیں ایک بیماری فیلی تھے ایک پلیک فیلہ تھا شہر میں اور اس زمانے میں جناب عبداللہ ابن عبی یافور اس دنیا سے چلے گئے لیکن امام علیہ السلام مفضل ابن عمر علیہ الرحمنہ سے عبداللہ ابن عبی یافور کے بارے میں کہتے کہ میں نے ان سے زیادہ اطاعت گزار اور نیک آدمی نہیں دیکھا جو اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت اور امام کی اطاعت کرتا ہے یہ تھے جناب عبداللہ ابن عبی یافور یہ سب اصحاب کی سٹوریز ہم اسی لیے پڑھ رہے تھا کہ ان کی سٹوریز کو جان کر ہم اپنی زندگی میں اتار سکیں کہ جب یہ فیلیبل یومن بینگز جو معصوم نہیں تھے وہ اتنے ہائی لیولز اف ایمان تک پہت سکتے ہیں تو ہم بھی جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو فالو کر کر کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ان اصحاب کے لیول اف ایمان تک پہنچ سکے انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے دو نئے اصحاب کی سٹوری کے ساتھ فائی منٹس اٹھ فائی پی ایم تھانکیو ویری مچ فور جائننگ و آخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین بر محمد و علی محمد صلوات اللہم سوالی علیہ و محمد و علی محمد و عجل فرجہم